فینلی وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ہم آپ کو کافی پہلے سے ہی بتا رہے تھے جیسے کہ نئے پرومو آ چکا ہے بھسم آزاد ہونے کے بعد دھرتی لوگ شہشوان لوگ پر آتنگ پھیلا دے گا اپنے نام کی طرح ان کو بھسم کرنے لگے گا دھرتی لوگ پر آتنگ پھیلا دے گا اور شہشوان لوگ پر آگ لگا دے گا اور وہیں پر مہمہم اتان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بالویر نے ہی بھسم کو آزاد کیا ہے اتان کا گھسے میں آنا تو بنتا ہے کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے ہی بھسم کو قید کیا تھا اور اب بالویر نے انجانے میں آگیل کی چال میں آ کر بھسم کو آزاد کروا دیا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ بنام کہتی ہے کہ ہمارے پاس شکتیاں بھی نہیں بچی بھسم کو روکنے کے لیے یا پھر اس کو قید کرنے کے لیے اس پر آگیل بھی خوش ہو جائے گی کیونکہ اس کا مشن آف فینلی پورا ہونے جا رہا ہے وہیں پر اب مہمہم امید کھو چکا ہے تینوں لوگ کو بچانے کی وہ کہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے یعنی کہ شاشوان اداکہ اور دھرتی لوگ اس کے بعد بالویر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بالویر ہمیشہ کی طرح خطرناک انداز میں کہتا ہے کہ نئی شکتیاں اور شستر لے کر دنیا کو بچانے کے لیے بالویر واپس آئے گا نو ڈاؤٹ یہ سٹوری کافی انٹریسنگ ہونے والی ہے دوستو آپ کتنے ایکسیٹڈ ہیں اس سٹوری کو دیکھنے کے لیے کومنٹ میں ضرور بتانا دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی ویڈیو پسند دیئے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب